نمشکر دوستو دربنگا رخص میں آپ کا سواگت ہے دربنگا سمستی پور کے بیچ اب فراتا شروع ہو چکی ہے ٹرین دوہری کرن کا جو بڑا پروجیکٹ ہے پہلا چرن وہ پورا ہو چکا ہے اب دوسرے چرن کی باری ہے تو یعنی کہ اب بڑی خبر یہ ہے کہ بار کے دوران اس ریل کھن پر ٹرین سوا بادت نہیں ہوگی اور دوہری کرن کی جو لائن تیار کی جا رہی تھی اس کا بڑا جو فائدہ ہے وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے اور جو سی آر ایس نیرکشن ہوا تھا اس کو کامیاب ہو گیا اور اسی دن اس کا پریچارن کر دیا گیا یہ تصویر موہن کمار کے سوجنے سے ہمنا آپ کو تک پہنچا رہے ہیں موہن کمار کا یوٹیوب چینل ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو شبہ موہی میترا جو سی آر ایس ہیں انہوں نے نیرکشن کیا اس ریل کھن کا ڈی آر ایم بھی موجود تھے اور تمام اس ٹیشنوں پر رام بھدر پور اور ہائے گھاٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پورے ریل کھن کا نیرکشن کیا اور اس ریل کھن میں 24 گھنٹے کے اندر ہی صوبہ نیرکشن ہوا شام میں ہی یہ آرڈر ہو گیا کہ آپ اس پر ٹرین چلا سکتے ہیں چونکہ یہ ورسات کا موسم ہے 132 کلومیٹر پر تی گھنٹے کے رفتات سے سپیڈ ٹرائل کیا گیا تھا ٹرائل ٹرین کو دھڑا گیا تھا اور اب سبھی ٹرینیں جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی ہیں 24 تاریخ کو جو سیارس ہوا تھا اسی شام سے یہ ٹرائل شروع ہو گیا اور دیر شام سے سیارس نے نئے ریلوے پول اور ٹریک سے ٹرینوں کا پرچارن شروع کرنے کی انماتی دے دیا اور رات قریب آٹھ بجے دربنگا اور سمستیپور کی اور سے سو تنتہ سینانی کو وہ پہلی ٹرین تھی جو اس نئے ٹریک پر چلائی گئی ہے 20 کلومیٹر قریب 20 کلومیٹر کا وہ ٹریک 18 سے 20 کلومیٹر کا جو پانچ بڑے پول ہیں اس کے اندر جو نئے پول بنائے گئے ہیں پانچوں نئے پول کا جو ہے نیرکشن کیا گیا آپ کو بتا دیں کسنپور اور تھلوارہ کے بیچ میں یہ بارڈ پرون ایریا ہے یہ جو 38-40 کلومیٹر کا جو پوری لائن ہے سمستیپور دربنگا کی اس میں تھلوارہ اور کسنپور کے بیچ کی جو پانچ بڑے پول ہیں وہی جو ہے آفت میں ڈال دیتے تھے یہاں کے ریل سفر کو اور قریب قریب ہر سال جو ہے بارڈ کے قارن جو ہے پریچالن بادیت ہو جاتا تھا کیونکہ ریلوے لائن بہت نیچی ہے پول نیچے ہے اس قارن سے بادیت ہو جاتا تھا لیکن اب نیرکشن ہو گیا ہے لیکن سمستیاب یہ ہے کہ اب جو ایکزیکسٹنگ لائن ہے اس کو اونچا کرنا پڑے گا کچھ اس طریقے سے اس لیول میں لانا ہوگا ہے تو یہ جو ابھی کام ہے ابھی پورا نہیں ہوا ہے اس لائن کو جو موجودہ لائن پرانی لائن ہے اس کو اس لیول پہ لائے جائے گا اسٹیشن کے لیول پہ اور ساتھی ساتھ یہ پول کا جو پرانا پول ہے اس کو بھی اس لیول پہ لائے جائے گا نئے پول کے لیول پہ تو کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے پرانے والی لائن جو ابھی لائن چل رہی تھی کچھ دن پہلے تک اس لائن کو اب اونچا کرنا پڑے گا تب ہی دوہری کرنے کا پورا پروجیکٹ تیار ہوگا اور وہ بہت ہی یہ لائن سیدھی رکھنی پڑے گی کیونکہ ابھی جو لائن چل رہی تھی وہ کرو تھی دیکھئے جو ٹرین چل رہی ہے یہ کرو والی لائن ہے اور جو برابر میں جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں اور پول دیکھ رہے ہیں وہ سیدھی لائن ہے ایکزیکٹ سیدھی لائن اور اس میں جو نیا پول آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اور اس کے برابر میں بھی ایک لائن ایک پول دکھائی دے رہا ہے وہ پول جو ہے پیلر کے سٹیج پر ہے تو اسی سیدھ میں جو ہے نئی لائن آپ بنے گی اور اس لائن کو پرتیاب کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا میپ کے ذریعے سمجھئے دربنگا اور سمستیپور کی لائن ہے اور اس میں یہ ریڈ والی لائن پرانی لائن ہے اور یہ سفید والی نئی لائن بنی ہے اور یہ جو بیچ کا حصہ کسنپور رام بدرپور کا بتا رہے ہیں کسنپور رام بدرپور ہے اور اس کا تھلوارہ کا پانچ نئے پل اور نئی لائن بنے گی اس بیچ میں اونچا کر کے تو یہ نیچی لائن ہے اس کو اونچا کرنا پڑے گا تب ہی یہ پورا پروجیکٹ تیار ہوگا اور آپ کو بتا دیں کہ پانچ نئے پل کے نرمان پر قریب سوہ سو کروڑ اوپے کھرچوں گے اور یہ پل اگلے تین سے چار سالوں میں اس کو بنانے کی یوجنہ ہے اگلے تین سے چار سالوں میں ابھی دیکھنا ہوگا کی بن پائے گا یا نہیں کیونکہ پروجیکٹ کافی ڈیلے ہو جاتا ریلوے کا تو یہ جو لائن ابھی جو دھوری کرن کیا وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن رہات کی بات یہ ہے کہ بار سے جو ٹرینیں بادیت ہوتی تھیں جو پل کو چھو جاتی تھی بار کا پانی جو چھو جاتا تھا خاص کر کہ ہائے گھاٹ میں اب وہ سمسیہ نہیں ہوگی کیونکہ اب جو نئی لائن بنی ہے وہ دس سے بارہ فیٹ جو موجودہ پل ہے اس سے دس سے بارہ فیٹ اونچی بنائی گئی ہے لیکن اب چناؤتی ہوگی کہ جو بچے ہوئے ٹریک ہیں یا کہ جو پرانے ٹریک ہیں اس کو اونچا کرنا اور اس کو برابر کر کے تب جا کے دوہی کرن کی پوری پرگریہ کمپلیٹ ہوگی تو دوستو ویڈیو کیسے لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کیگئے کمڑی سبسکرائب کیجئے کچھ آر ویڈیو کسا تاظر ہوں گے اب دیکھتے ہیں دربنگارہ سامان سے شکریہ دنماد جائن 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 번ق پروی پراؤ تو دیویو کنیا